کہانی کے آگاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی نامی ایک لڑکی اپنی سائیکل پہ کہیں جا رہی ہے اور بہت سارے ڈاگز اس کا پیچھا کر رہے ہیں اب ہمیں کچھ پہلے کی کہانی دکھائی گئی ہے کہ یہ سارے ڈاگز لیلی کے پیچھے کیوں پار رہی ہیں لیلی اپنے ڈاگز کے ساتھ پارک میں کھیر رہی ہے جس کا نام اس نے ہیگن رکھا ہے تب اس کی موم اس کے پاس آتی ہے جو اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی لیلی کی موم کچھ دنوں کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی اس لیے وہ لیلی کو اس کے ڈیٹ کے پاس چھوڑنا چاہتی تھی لیلی کی موم اور ڈیٹ میں ڈائیوز ہو چکی تھی اس وجہ سے وہ اپنی موم کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے ڈاگز کے ساتھ گزارتی تھی لیلی کے ڈیٹ کسائی تھے اور گوشت کاٹنے اور بیشنے کا کام کرتے تھے جب وہ اپنی دکان سے باہر آتے ہیں تو وہ اپنی بیوی اور لیلی کو باہر دیکھتی ہیں لیلی کی موم اس کے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ میں لیلی کو کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس چھوڑنے آئی ہوں جب لیلی کے ڈیٹ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ڈاگ ہیگن بھی کھڑا تھا لیلی کے ڈیٹ اس کو ڈاگ کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں ڈاگ رکھنا منع تھا لیکن لیلی کا معصوم چہرہ دیکھ کر وہ ہیگن کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے اب وہ لیلی اور ہیگن کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جب وہ گھر آتے ہیں تو لیلی کے ڈیٹ کے مالک مکان نے ہیگن کو دیکھا کہ ایک ڈاگ ان کے گھر آیا ہے اب وہ لیلی کے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ڈاگ رکھنا منع ہے تو آپ اسے کیوں لائے لیلی کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں یہ صرف چند دن یہاں رہیں گے لیلی رات کو اپنا کھانا ہیگن کو کھلاتی ہے لیکن اس کے ڈیٹ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے جب لیلی نے ہیگن کو اپنے ساتھ سونے کے لیے کہا تو اس کے ڈیٹ نے صاف انکار کر دیا اور ہیگن کو باتھروم میں بند کر دیا ہیگن سائی رات اس کی وجہ سے بھونگتا رہا اس وجہ سے نہ لیلی سو سکی اور نہ ہی اس کے ڈیٹ تو پھر اب وہ اٹھتی ہے اور باتھروم جاتی ہے جہاں اس کے ڈیٹ نے ہیگن کو بند کر دیا تھا اور وہاں باہر کھڑی ہو کر وہ میوزک بجاتی ہے یہ سن کر ہیگن سکون کی نینس ہو جاتا ہے اگلے صبح ایک آدمی لیلی کے ڈیٹ کے پاس آیا جو پولیس ٹیشن سے آیا تھا وہ لیلی کے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک غیر ریجسٹرڈ ڈاگ ہے آپ کو اس کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ڈاگ نہیں ہے لیکن پھر ہیگن باتھروم سے باہر آتا ہے لیلی بھی چھپکے سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ڈیٹ ہیگن کو پولیس کے حوالے نہ کر دی یہ سب سن کر لیلی اب ڈر گئی تھی اس لیے وہ ہیگن کو چھپکے سے اپنے سکول لے جاتی ہے اور اسے اپنے میوزک کلاس روم میں چھپا دیتی ہے اب کلاس شروع ہوتی ہے تو آوازیں سن کر ہیگن باہر نکل آیا لیلی کے ٹیچر اسے بہت ڈانٹی ہے کہ وہ اپنے ڈاگ کو بغیر اجازت سکول کیوں لے آئی اس بات پہ لیلی کے ٹیچر نے اسے کلاس سے باہر نکال دیا جب وہ راستے میں جا رہی تھی تو وہ اپنے ڈیٹ سے ملتے کیونکہ ٹیچر نے اسے ہیگن کے بارے میں بھی بتایا تھا وہ لیلی سے نراز ہوئے اور کہتے ہیں کہ تم اس ڈاگ کو اپنے سکول کیوں لے کر گئی تھی میں اسے مزید نہیں رکھ سکتا آپ اسے شیلٹر اینیمل ہوم میں چھوڑ دیں جہاں تمام جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن لیلی ایسا کرنے کو تیار نہیں تھی وہ کبھی بھی ہیگن کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی اور اپنے ڈیٹ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن اب لیلی کے ڈیٹ اور بھی غصے میں تھے انہوں نے ہیگن کو گاڑی سے باہر پھینک دیا اور گھر کی طرف گاڑی چلانے لگے بیچارہ ہیگن ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا لیلی نے بہت سمجھایا کہ پاپا پلیز آپ ایسا نہ کریں لیکن وہ کچھ نہیں سنتے وہ ہیگن کو چھوڑ کر گھر آئے رات کو لیلی نے گھر سے باہر جانے اور ہیگن کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا وہ اس کے لیے کھانا لے کر باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کے ڈیٹ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہی ہو تو اندر جاؤ اور ہموشی سے سو جاؤ وہاں ہم نے ہیگن کو اسی جگہ بیٹھے دیکھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی اور وہ ابھی تک لیلی کا انتظار کر رہا تھا لیکن شام ہو چکی تھی لیلی نہیں آئی صوبہ جب ہیگن ایک پل کے نیچے سے بیدار ہوتا ہے تو اسے نے تھوڑا آگے جا کر ایک ڈوگ کی لاش دیکھی اب ہیگن سمجھ گیا کہ اسے محتاط رہنا پڑے گا اگر آئی ٹی ایسے ہی گھومتے رہی تو یہ بھی مارا جائے گا یہ گھومتے پھرتے تھک جاتا ہے اور بھوکا بھی تھا اس نے ایک صفحے ڈوگ بھی دیکھا اور اس کے پیچھے گوشت کی دکان پر چلا گیا بہت سے ڈوگ بچا ہوا گوشت کھا رہے تھے جب ہیگن گوشت کھانے کے لیے آگے بھڑتا ہے تو سارے ڈوگ اس پر بھوکنے لگتے ہیں چھپ گیا یہ دیکھ کر دکان کا مالک اسے میں آ گیا اس نے اسے مارنے کی کوشش کی کہ سفید ڈوگ وہاں آ گیا جس کا پیچھا کرتے ہوئے ہیگن یہاں پہنچا یہ دکان کے مالک پر حملہ کرتا ہے اور وہ یہاں سے فرار ہو کر دکان چھوڑ دیتے ہیں ہیگن اب سفید ڈوگ کے ساتھ ایک پرانی اور سنسان جگہ پر آ گیا بہت سے ڈوگز وہاں پر موجود تھے جو گلیوں میں گھوم رہے تھے وہ پانی میں کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر ہیگن بھی ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سب اس پر بھونکنے لگتے ہیں اس لئے یہ جا کر دوبارہ سفید ڈوگ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ صرف وہی اس کا دوست ہے اگلے دن جب کچھ لوگ ڈوگز کو پکڑنے آتے ہیں تو ہیگن اور سفید ڈوگ نے اپنی جان بچائی کہ جب دو آدمیوں نے ہیگن کو دیکھا لیکن انہیں دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اچھے لوگ ہیں اس لئے ہیگن ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس وقت سفید ڈوگ بھوکنے لگتا ہے یہ سن کر ہیگن سمجھ گیا کہ وہ اسے پکڑنا چاہتے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ دو آدمی بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے اسی دوران ہیگن اور سفید ڈوگ بھاگتے ہوئے الگ ہو گئے ہیگن اب چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور لیلی کے ہیگن کو سڑک پر بیٹھے ایک بڑے آدمی نے چھپا لیا اسی وقت جب لیلی کے ڈیٹ اسے سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور لیلی سے پوچھتے ہیں کہ اسے اپنے میوزک ٹیچر سے معافی مانگنی ہوگی لیلی معافی مانگتی ہے لیکن دل سے نہیں اور اپنے ڈیٹ سے کہتی ہے کہ اب وہ ہیگن کی تلاش نہیں کرے گی لیکن اس کے دل میں پھر بھی اس کے لئے محبت تھی اس لئے سکول کے بعد وہ اپنی سائیکل پر اسے ڈھونڈنے جاتی ہے وہ ہر جگہ اس کے پوسٹر بھی لگاتی ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا دوسری طرف جب بڑے آدمی نے ہیگن کو پکڑا تھا تو دکھایا گیا تھا وہ اسے ہوتل کے مالک کو بیشتا ہے دراصل ہوتل کا مالک ڈاگز کا سودھا کرتا ہے وہ بہت سے ڈاگز کو بیشتا ہے اور ہوتل میں ہیگن جیسے کئی ڈاگز بھی باندھ رکھے تھے اب بڑا آدمی ڈیلر سے پیسے لے کر ہیگن کو اپنے ساتھ چھوڑ گیا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی ڈیلر کے پاس آیا جو ڈاگز خریدتا تھا ڈیلر نے اسے آدمی کو خطرناک قسم کا ڈاگز دکھایا دراصل اس شخص کا ایک فائٹر کلپ تھا جہاں وہ ڈاگز کی فائٹ کرواتا تھا اور ان سے پیسے کماتا تھا اور اس لڑائی پر بہت سے لوگ شرط لگاتے تھے اب وہ آدمی ہیگن کو پسند کرتا ہے لیکن ڈیلر کہتا ہے کہ یہ ڈاگ تو نہ تو طاقت پر ہے اور نہ ہی خون خوار یہ آپ کے فائٹ کلپ میں نہیں چل سکتا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں لیکن وہ آدمی ہیگن کو لے کر جانا چاہتا ہے وہ اس ڈیلر کو پیسے دیتا اور ہیگن کو بے ہوشی کی دوا دے کر اپنے سال گھر لے آتا ہے اب وہ اسے ہر قسم کی پروٹین کھلاتا ہے جس سے اسے طاقت ملے گی اور وہ اسے بہت مارتا بھی ہے تاکہ وہ خون خوار ڈاگ بن سکے اور اپنے فائٹ کلپ میں لڑنے کے قابل ہو جائے چند دنوں کی تربیت کے بعد ہیگن خون خوار ڈاگ بن چکا تھا اس کے دانت بھی تیز ہو گئے تھے ہیگن لڑنے کے لئے تیار تھا اسی دوران ہم نے لیلی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے ڈاگ کی تلاش میں تھی وہ ایک ایسی خاتون کے پاس آتی ہے جو جانوروں کا شیلٹر ہوم چلاتی ہے جب وہ ہیگن کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں یہ ڈاگ میرے پاس نہیں آیا لیکن ہاں سڑکور پر گھومنے والے ایسے ڈاگز یا تو پکڑ لیے جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں آپ کا ڈاگ اب تک مر چکا ہوگا اب جب لیلی اس خاتون سے بات کر رہی تھی تو کوئی اس کی سائیکل چوری کر کے بھاگ گیا اب اسے پیدر ہی گھر جانا تھا وہاں ہیگن کو دکھایا جاتا ہے جسے لڑائی کے لیے تیار ہو کر فائٹ کلب میں لایا گیا تھا یہاں پر دو ڈاگز کی لڑائی کی جاتی ہے اور دونوں میں سے ایک زندہ رہا کیونکہ ایک کے مرنے کے بعد ہی دوسرے کو فتح ملتی ہے ان کی لڑائی دیکھنے والے جو بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں جس کا فائدہ مالک کو ہوتا ہے اب یہاں ہیگن کی لڑائی ایک کالے رنگ کے ڈاگز سے ہوتی ہے جسے ہیگن چند لمحوں میں کٹ کر مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر وہ شخص خوش ہو جاتا ہے جو ہیگن کو یہاں لیا تھا دوسرا آدمی ہیگن کو خریدنے کے لیے اس سے بات کرتا ہے لیکن ہیگن کا مالک اسے انکار کر دیتا ہے اس بات پر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اسی دوران یہاں لائٹ بھی بند کر دی گئی اس کا فائدہ اٹھا کر ہیگن یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں لیلی جس کی سائیکل چھوڑی ہوئی تھی اسے راستے میں ایک کلاس فیلو ملتا ہے جو کلب جا رہا تھا لیلی کہتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو کیونکہ میں اب گھر نہیں جانا چاہتی میں بہت پریشان ہوں میرا ڈاک ہو گیا ہے پہلے تو وہ لڑکا اسے انکار کرتا ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس نشاہ ہے لیلی اسے اندر لے جانے میں اس کی مدد کر سکتی ہے لہٰذا وہ منشیات کا پیکٹ لیلی کو دیتا ہے اور اس نے اسے اپنی جیب میں چھپا لیا ہے اندر جاتے وقت سب کی تلاشی لی جاتی ہے سوائے لیلی کے کیونکہ وہ چھوٹی سی لڑکی تھی کلب کے اندر آنے کے بعد جا وہ اس لڑکے سے الگ ہو جاتی ہے لیلی نے بھی شراب پینا شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی صبح پولیس اسے بکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ اس کی جیب میں سے منشیات ملی تھی لیلی کو تھانے لے جایا جاتا ہے اس کا ڈرگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو نیگٹیو آیا تھوڑی دیر میں اس کے ڈیٹ بھی آ جاتے ہیں جو لیلی کو دیکھ کر بہت رو رہے تھے اور کہتے ہیں کل رات میں ڈر گیا تھا میں نے سوچا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے مجھے ماف کر دو کہ میں نے ہیگن کو تم سے چھین لیا تھا تم ہیگن کو رکھ سکتی ہو چلو کوئی اور ڈاگ لے لیتے ہیں لیلی کا کہنا تھا کہ نہیں ڈیٹ مجھے کوئی اور ڈاگ نہیں چاہیے اور وہ خوشی خوشی اپنے ڈیٹ کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے ہیگن کو دکھایا گیا ہے وہ فائٹ کلپ سے نکل کے اس چھوٹے طلاب میں آتا ہے جہاں اسے اپنے دوست سفیر ڈاگ ملا تھا وہ ایک ساتھ کھانا تلاش کا رہے تھے کہ جب ٹیم ڈاگز کو پکڑنے آئی جس نے اب انہیں بھی پکڑ لی اور انہیں جانوروں کی پناہ گاہ میں شیلٹر دوسری طرف ہیگن کو دکھایا گیا ہے جو فائٹ کلپ سے نکل کے اسے چھوٹے طلاب میں آتا ہے جہاں اسے اپنا دوست سفیر ڈاگ ملا تھا وہ ایک ساتھ کھانا تلاش کا رہے تھے کہ جب ڈاگز پکڑنے والی ٹیم آتی اور انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے اور انہیں جانوروں کے شیلٹر ہوم میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر تمام ڈاگز کو رکھا جاتا ہے جب لوگ وہاں ڈاگز کو دیکھنے آتے ہیں تو ایک لڑکی ہیگن کو پسند کرتی ہے جب وہ اسے خریدنا چاہتی ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر شیلٹر ہوم کے مالک نے ہیگن کو تمام ڈاگز سے الگ کر دیا وہاں لیلی کو دکھایا گیا ہے جس کے سکول میں آج ایک کانسرٹ تھا جس میں لیلی نے بھی حصہ لیا ہوا تھا اس کے ڈیڈ بھی وہاں آتی ہیں جب ہیگن کو شیلٹر ہوم میں ایک اور پنجرے میں بند کرنے جا رہے تھے تو ہیگن نے وہاں لوکر کھلا دے کر وہاں سے بھاگ گیا ہیگن نے مزدور کی گردن پر حملہ کیا اور اسے کٹ لیا جس سے وہ وہیں پر اس کی موت ہو گئی پھر ہیگن نے تمام پنجرے کھول دیا تمام ڈاگز آزاد تھے اور وہ ہیگن کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے اور ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جب شیلٹر ہوم کا مالک ڈاگز کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تمام ڈاگز شہر بھر میں پھیل گئے اور لوگ خوف زدہ ہو گئے سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تمام ڈاگز اپنی بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کے سمان پر حملہ کر رہے تھے اب اس کی وجہ سے اس کے ساتھ پورا شہر بیند ہو گیا تھا لیڈی کے سکول میں کچھ اور ڈاگز بھی آگے تھے جہاں کنسرٹ جاری تھا ڈاگز نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھے رکھا تھا ان کو دیکھ کر لیڈی کو لگتا تھا کہ شاید ہیگن بھی وہاں ہوگا اور جب وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کا دوست اسے روکتا ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے وہ لیڈی کو نہیں روک سکا اور اسے باہر لے گیا اور وہ جانے کے لیے اپنی سائیکل بھی دے دیتا ہے اور جب لیڈی ہیگن کو ڈھونے نکلی تو بہت سے ڈاگز اس پر پیچھا کر رہے تھے یہ وہی منظر تھا جب ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا تب ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ڈاگ لیڈی کے پیچھا کیوں کر رہے تھے اب ڈاگز لیڈی کو کچھ نہیں کہتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں ہیگن اب اس ہوتل کے مالک کے پاس پہنچ گیا جس نے اسے خرید کر فائٹر کلپ کے آدمی کو بیچ دیا تھا ہیگن اس سب سے بدلہ لینا چاہتا تھا جنہوں نے اسے تکلیف دی پھر بہت سارے ڈاگز وہاں آتے ہیں اور اسے ہوتل کے مالک پر حملہ کرتے ہیں جہاں پولیس آئی اور انہوں نے لیڈی کو پکڑ لیا انہیں لگا کہ شاید لیڈی نے اس آدمی کو مارنے کے لیے اپنا ڈاگ بھیجا ہے لیکن وہ پولیس کو دھوکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ سنتی ہے کہ پولیس ہیگن اور تمام ڈاگز کو گولی مارنے والی ہے تو وہ کسائی کی دکان پر جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ہیگن نے اس کسائی کو بھی مار ڈالا ہے جسے ہم نے کہانی کے آگاز میں دیکھا تھا جو ہیگن کو مارنا چاہتا تھا اب لیڈی کو بھی معلوم ہوا کہ ہیگن ان تمام لوگوں میں سے بدلہ لے رہا ہے جنہوں نے اسے تکلیف دی ہے اب وہ اپنے والد کے بارے میں فکر مند تھی کیونکہ یہ اس کے والد بھی تھے جنہوں نے ہیگن کو لیڈی سے الگ کیا تھا وہ فورا اپنے ڈیڈ کو فون کرتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے کیونکہ اس نے ہیگن کو بھی تکلیف دی تھی ہیگن اس شخص تک پہن جاتا ہے جس نے اسے فائٹ کلب میں لڑانے پر مجبور کیا تھا اور اس پر بہت تشدد کرتا ہے اسے خونخوار ڈاگ بنا دیا تھا ہیگن اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ اور اس آدمی کو بے رہمی سے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب پولیس سارے ڈاگز کو گولی مار دیتی ہے وہاں لیڈی کو ہیگن کا دوست سفیڈ ڈاگ بھی ملتا ہے جو اسے ہیگن کا رستہ بتاتا ہے لیڈی اس کا پیچھا کر رہی تھی لیکن پھر وہاں پولیس راستے میں سفیڈ ڈاگ کو گولی مار دیتی ہے لیڈی انہیں بہت روکتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے انہوں نے سفیڈ ڈاگ کو بھی مار ڈالا تھا لیڈی گھر واپس آ گئی جب وہ گھر کے مالک کو مردہ دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ ہیگن نے اسے بھی مار دیا ہے وہ تناؤں میں تھی اور سوچتی تھی کہ ہیگن کا اگلا حدف اس کے ڈیٹ ہوں گے لیڈی اب اپنے ڈیٹ کو ڈھونے جاتی ہے اور اس کے ڈیٹ بھی ڈاگ سے مقابلے کے لیے کچھ ہتھیار تلاش کر رہے تھی اسی دوران کہیں ڈاگز نے لیڈی کو گلی میں گھیڑ لیا تھا لیکن وہ ہیگن سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس پر بھونک رہے تھے اب ہیگن نے لیڈی کو اپنا دوست نہیں سمجھا کیونکہ اس نے اس کا اعتبار توڑا اور اسے تنہا چھوڑا ہیگن لیڈی پر حملہ کرنے والا تھا لیکن اسی وقت لیڈی کے ڈیٹ ایک فائر گن لے آئے تھے جو تیزی سے آگ لگا رہی تھی وہ ان شکاریوں کو آگ سے ڈرانا چاہتے تھے لیکن وہ مزید بھونکنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر لیڈی ہیگن کو پرسکون کرنے کے لیے اپنا گانا بجانا شروع کر دیتی ہے جسے وہ اکثر بجاتی تھی لیکن ہیگن اس کی بات نہیں سنتا یہ سنتے ہی سارے ڈاگز بیٹھ گئے لیڈی کے ڈیٹ بھی سمجھ گئے کہ اب سب محفوظ ہیں لیڈی بھی ان ڈاگز کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے ہیگن اور لیڈی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ڈاگز کے جذبات اور انسانوں کے جذبات کے ساتھ بن جائیں تو وہ پوری وفاداری سے اسے پورا کرتے ہیں کیونکہ ڈاگ ایک وفادار جانور ہے تو یہ ہیگن کی کہانی تھی جس نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود بالآخر لیڈی کا دل جیت لیا یہاں یہ کہانی ختم ہوتی ہے